بلکہ اب تو دین میں بھی ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہو گیا ہے ہر کوئی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھا ہے اور اپنے سوا باقیوں کو غلط کہتا ہے اب تو بالخصوص یہ صورتحال ہمارے گھروں تکان پہنچی ہے کہ اگر ایک گھر میں چار بھائی ہیں تو ان میں سے ایک بھائی ماتمی ہے تو دوسرا بھائی تنظیمی تیسرا بھائی مولوی ہے تو چوتھا کوئی اور ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہتا ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ صحیح کون ہے کس کی پیروی کی جائے کس کے نظریے کے پیچھے چلا جائے بلخصوص یہ مسئلہ ہماری نوجوان نسل کے ساتھ ہو گیا ہے کہ جن کا اپنا نظریہ اس وقت پہتا نہیں ایسے میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس سوال کو اپنی کلاسس کے برادران کے سامنے رکھا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے میرے ساتھ تشریف فرما ہے برادر سجاد آپ تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں اور گورنمنٹ ڈگری کالیج میں عرصت کافی برس سے تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے برادر معظم آپ شعبہ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں اس طرف بائیں جانے برادر تصور آپ ایک ذرائی عدویات کی کمپنی میں مارکٹنگ کے انچارج ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ برادر شاہد جو کہ پی ایس او کے اندر اس وقت مارکٹنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں برادران کی توفیقات میں اضافے کے لئے ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہیں اللہ ما صلی علی محمد وعال محمد وعجل فارج جی تو برادران جیسے میں نے ارض کیا کہ کوئی شخصیت اور کوئی ادارہ ایسا نہیں کہ جس کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جاتی ہو ہر ہر جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کے سب ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے میں لگے ہوئے ہر ہر شخص خدمت امام علیہ السلام کا دائی بھی ہے اور خواہش مند بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ غیبت امام علیہ السلام میں خدمت امام علیہ السلام کا صحیح طریقہ کیا ہے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا برادر معظم سے کہ وہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں بہت شکریہ بھائی یہ واقعی آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف نشاندہی کی ہے جس پر یقیناً تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے مولا واقع امام صاحب الاسر والزمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح پور کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کم و بیش اسی کروڑ افراد ایسے موجود ہیں جو بھوک افلاس کا شکار ہیں اور بات فقط ان اسی کروڑ افراد ہی کی نہیں اس سے بھی کئی زیادہ لوگ ایسے موجود ہیں جو بنیادی طبی سہولیات سے بھی محروم ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم لوگوں کے بنیادی مسائل حل نہیں یعنی ترجی دیتے ہیں وہ خود کتنی ہی تنگ دستی میں کیوں نہ ہو اور آئیمہ علیہ السلام کی تو روش ہی رہی ہے کہ رات کی تاریخی میں شیخ خرد و نوش لوگوں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب کے گھروں تک اشیع خرد و نوش پہنچانے کی وجہ سے تھے اور یہاں پر ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس ایک مومن نے دوسرے مومن کے ساتھ نیکی کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس مومن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ سبحان اللہ اور یہاں پر ایک روایت علی ابن محضیار کے حوالے سے ارز کرتا چلوں ہم سب جانتے ہیں کہ علی ابن محضیار امام اصر کے خاص چاہنے والوں میں سے تھے اور انہوں نے بیس پا پیادہ حج صرف اس چاہت سے کیے کہ امام اصر کی زیارت نصیب کے تم مال و سروت جمع کرنے میں لگے رہے دوسرا تم نے غریب اور نادار مومنین سے متقبرانہ رویہ رکھا اور تیسرا تم نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی یعنی کہ یہاں پر امام اصر علیہ السلام اپنے اور ہمارے درمیان دوری کی علت بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں سے مضبوط شیعہ اپنے سے کمزوروں اور ناداروں کا خیال نہیں رکھتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام اصر علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں خدمت خلق ہی ہماری اولین اور بہترین ذمہ داری موظم بھئی موظم بھئی موظم بھئی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی خدمت خلق اپنی جگہ میرے نزیق تو ہر دور میں خصوصا غیبت امام زمان کے دور میں ازاداری سے بری خدمت اور عبادت نہیں ہے اور اس سے بری عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ساری زندگی اس مظلوم امام کا ماتم گزار دیں جس پر کوئی رونے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم پر آنے والے مسائب کو یاد کر کے روئے یا دوسروں کو رولائے تو قیامت کے دن اس کا درجہ ہمارے برابر ہوگا اسی طرح سے انہی مام علیہ السلام سے ایک اور جگہ منکول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں جو شخص ہم پر آنے والے مسئبت کو بیان کر کے روئے یاد رولائے تو اس دن اس کی آنکھ گریہ نہ کرے گی جس دن سب آنکھیں گریہ کو نہ ہوگی خود امیر المومنین حرط علی اپنے 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 اسلام فرماتے ہیں خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب خداون متعال زمین کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ہمارا انتخاب کیا اور ہمارے مدد و نصرت کرتے ہیں ہمارے خوشی میں خوش اور ہمارے مسائے پر غمگین ہوتے ہیں اور ہماری راہ میں اپنا جان اور مال قربان کرتے ہیں شاید عزاداری اور عزادار ہماری سر آنکھ پر لیکن عباس بھائی خدمت کے حوالے سے عزاداری جیسی انفرادی خدمت امام سے سر انجام دے سکتے ہیں اس پر روشنی ڈالے برادر یہ عزاداری آئمہ کے نزدیک فقط سوگواری کے لئے نہیں ہے بلکہ جب واقعہ غدیر کو مسلمانوں نے اتنا جلدی بھولا دیا کہ پچاس سال کے مختصر عرصے میں واقعہ کربلا رونما ہو گیا تو اس خطرے کے پیش نظر کہ کہ واقعہ کربلا کو ہم نہ بھولا دیں خود امام سجاد علیہ السلام اور کافلہ اسمت وطہارت نے اس عزاداری کی تحریک کی بنیاد رکھی جو اپنی پوری شان وشوکت سے آج تک جاری ساری ہے اور یہ تحریک کی کامیاب ترین تحریک ہے اسی تحریک کے ذریعے امام علیہ السلام نے ہمیں ظالم اور ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کی حکمت عملی بتائی ہے اور یہ فقط میری بات نہیں ہے بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دشمنان اسلام اور دشمنان تشیعیو نے اس عزاداری کو روکنے کے لئے اس کے حقیقی چیرے کو مصغ کرنے کے لئے اپنی پوری کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اس عزاداری سے ملا ہے تو میرے خیال میں ہمیں جو کچھ مل سکتا ہے وہ اس عزاداری کے ذریعے ہی مل مادر چاہتا ہوں عباس بھائی دونوں برادران نے بہت خوب بات تینکی اور واقعی اہم لکات کی طرف اشارہ کیا اور اس سسلے میں جن احادیث اور روایات کو دونوں برادران نے پیش کیا ان سے واقعی میرے علم میں اضاف ہوا جس کے لئے میں ان دونوں برادران کا شکر گزار ہوں لیکن ایک مسئلے کی طرف دونوں برادران نے توجہ نہیں فرمائی وہ یہ کہ ہم تعلیمات آئیمہ اہل بیعت حاصل کیا بغیر کس طرح بہتر انداز میں ازاداری اور خرمت خلق کو انجام دے سکتے ہیں کیونکہ خدا اند مطال نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حل یستو اللذین العالمون والذین العالمون کہ اے نبی کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں تو برادران علم ایک ایسی حقیقت ہے جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ علمی ہے جو انسان کو بہترین انسان بناتا ہے اور علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا جا سکتا ہے کہ خدا اند مطال نے ختمی مرتبت کے قلب اثر قرآن مجید کو نازل کرنے کے باوجود فرمایا کل رب زدن علم کہ اے میرے پروردگار میرے علم اضافہ فرما اسی طرح ایک جگہ رسول اکرم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر فرمایا ابو ذر عالم کی محفل میں شرکت کرنا ایک ہزار راتوں کو جاگنے کی عبادت سے افضل ہے کہ جس کی ہر رات میں ایک ہزار رکت نماز ادا کی جائے ابو ذر حیران ہوئے اور فرمایا کیا عالم کی محفل میں شرکت کرنا تلاوت قرآن سے بھی افضل ہے تو حضرت محمد نے فرمایا کہ عالم کی محفل میں شرکت کرنا بارہ ہزار ختم قرآن سے افضل ہے اور صرف یہ نہیں اسی طرح ایک جگہ اور حضرت محمد سے پوچھا گیا کہ یہ فرمائیے کہ اگر ایک طرف جنازہ ہو اور دوسری طرف عالم کی محفل ہو تو آپ اس کو ترجیح دیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اگر جنازے کیلئے افراد موجود ہوں تو میں عالم کی محفل کو ترجیح دوں گا پھر یہ نہیں آگے فرمایا کہ عالم کی محفل میں شرکت کرنا ایک ہزار جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے ایک ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے ایک ہزار حج کرنے سے افضل ہے ایک ہزار راتوں کی عبادت کرنے سے افضل ہے حتی کہ ایک ہزار دفعہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہے تو آپ خود بتائیے کیا نوائیات کے روشنی میں واضح نہیں ہے کہ غیبت امام زمن کے دور میں تعلیم حاصل کرنا اور ان کو سمجھنا ہی ہماری بہت شکریہ برادران آپ لوگوں نے اپنے نکتہ نظر کو پیش کیا جو بات مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ جتنی بھی جو بھی آپ نے خدمات ابھی بتائیں جیسے آپ نے ابھی تعلیم و تعلیم کے بارے میں بتایا آپ نے خدمت خلق اور آپ نے ازاداری کے متعلق بتائے یہ تمام روشیں ہی آئیمہ علیہ السلام سے مروی ہیں تو ان میں سے کسی ایک روش کو صحیح اور دوسری کو غلط نہیں کہا جا سکتا میں یہاں سوال کروں گا برادر تصور سے خاموش بیٹھے ہیں کہ کیا صیرت معصومین علیہ السلام میں کیا ہمیں یہی تین روش ملتے آپ نے یقیناً صحیح نکتے کی جانے توجہ دیلائی ہے کہ خدمت امام کے مختلف روشیں اور مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے میں بھی ایک روش اور طریقہ بیان کرنا چاہوں گا اور اس کے لیے میں صفوان جمال کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں صفوان جمال اونٹ کرائے پہ دیتے ہیں صفوان نے کہ مولا اس کو یہ اونٹ میں سفر حج کی لئے کرائے پہ دیتا ہوں تو امام نے فرمایا کہ کیا آپ کے دل میں خواہش رہتی ہے کہ جب تک حارون سفر سے واپس نہ آجائے اور جب تک آپ کا کرائیہ ادا نہ دے وہ زندہ رہے تو صفوان نے کہ جی مولا تو امام نے فرمایا کہ صفوان یاد رکھو کہ ظالم کی حیات اور بقا کی خواہش رکھنے والا بھی ظالم کے ساتھ ہی ہے اس بات پر صفوان نے اپنے تمام اونٹ بیج دی تو یہاں پہ میں ارضی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک روش جو امام نے فرمای ہے وہ یہ ہے کہ ظالم سے مکمل برات اور مکمل بائیک آٹ تو یعنی ایک خدمت کا امام کی خدمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پر کوشش کی جائے اور ظالم کو روکا جائے اور مظلوم کی حمایت کی جائے ایک نکتہ میں بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم واقعی سنجیدگی سے غور کریں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمیشہ ایک ہی روش قابل عمل نہیں ہوتی ہے کبھی بقا کے لیے چھپ جانا یا انڈرگراؤنڈ ہو جانا مقصود تھا تو آئیمہ نے ہمیں تکیہ کی تعلیم دی اور اس کے موارد بتائے کہ کب کرنا ہے کیسے اور کہاں واجب ہے کہاں حرام ہے اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی ظالموں سے مکمل پائیکوٹ کی رفیش بتائی اسی طرح بعض اوقات آئیمہ نے اپنے خاص اصحاب کو ظالم اور پاتل جناب علی ابن یقتین کو امام موسی قاظم علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ حرون رشید کی وزارت کو قبول کریں اور علی ابن یقتین متعدد بار اس سے دستبردار ہونا چاہتا ہے لیکن امام نے اجازت نہیں دی غرض یہ کہ مختلف حالات میں مختلف اصحاب کو مختلف حکمت عملیاں تعلیم دیں کہ کس طرح کے حالات کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے آپ بھی علی بن یقتین کا ذکر فرما رہے تھے تو یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ امام موسیق قاظم علیہ السلام نے انہیں اجازت کن الفاظ کے ساتھ دی تھی امام نے فرمایا تھا ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم غیروں پر ظلم کرو بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے پر ہونے مظالم کو جس حد تک روک سکتے ہو روک اب آپ ہی بتائیے جب تک یہ ازاداری نہیں ہوگی ظالم اور ظلم کے خلاف کسی اندر اتجاج کی کیسے حمد پیدا ہو سکتی ہے میرا خیال میں یہ ازاداری ہی ہے جس کے ذریعے ہمیں ظلم سے نفرت اور مظلوم سے حمایت کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے شاہد بھائی موظم بھائی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شاہد بھائی نے علی بن جگتین کا روایت پیان کی لیکن اسی روایت میں امام علیہ السلام کے ہمیں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ مومنین کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور یتیمان آل محمد کی سرپرستی و کفالت کرنا اور یہاں پر امام علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں جہنم سے نجات کی زمانت بھی دیتا ہوں تو علیہ السلام نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے علیہ السلام جگتین کو جو وزارت عزمہ کا عوضہ سنبھال لنے کی اجازت دی تھی وہ ان کی علمی استطاعت کی بنیاد پر دی تھی اگر ان کے اندر علمی استطاعت نہ ہوتی تو امام ان کو ہرگز یہ اجازت نہ دیتے اور اگر ہم آئیمہ اہل بیعت کی روش پر گوھر کریں تو ہم یہ ملتا ہے کہ جب بھی ان کو نشر علوم اور معرفت آئیمہ کو پھیلانے کا موقع ملا تو انہوں نے اس سلسلے میں کوششوں کو تیز کر دیا خصوصاً جب بنو امیہ اور بنو باس آپس پردر انہیں میں سے ایک شاگرد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حردی لزیز حشام بن حکم حشام بن حکم کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فن مناظرہ میں اتنا کامل بنا دیا تھا کہ کوئی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتا تھا تو اگر ہم آئیمہ کی روش کو دیکھیں بہت شکریہ آپ سب برادران کا آپ سارے درست فرمارے ہیں میں نے جو گفتگو کی تھی آئیمہ کی روش کے حوالے سے مختلف حکمت حملی میرے ارز کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک روش دوسری روش سے بہتر ہے بلکہ جہاں آپ لوگوں نے طریقہ خدمت امام آس بیان کی تو میں نے ارز کی کہ اس کے متعدد اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں اصل مطمئن نظر جو شاید میں بیان نہیں کر سکا جو شاید بات کرنی چاہیے تھی وہ یہ کہ خلوص اور معرفت ان دو چیزوں کے ساتھ خدمت ہونی چاہیے اب وہ وہ تعلیم و تعلیم کی صورت میں ہو خدمت خلق کی صورت میں ہو ازاداری کی صورت میں یا کسی اور صورت میں اگر خلوص اور معرفت اس میں شامل ہے تو لائک تحسین ہے لیکن اگر یہی تینوں کام ذاتی مشہوری یا نمود و نمائش کے لیے کیا جائیں تو یقیناً یہ قابل مضمت ٹھہریں گے تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں عباس آپ نے بہت صحیح نکتے کی جانب نشان دہی کی ہے میں ایک واقعہ علی بین یقین کا بیان کرنا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حارون کے زمانے میں ایک عالی عہدے کے اوپر فائز عزم بر تو امام امام علیہ السلام کے ایک شیعہ ابراہیم کسی کام کی سلسلے میں علی ابن یقین کے پاس تشریف لے جاتے ہیں مگر ان کو ان سے ملنے کے اجازت نہیں ملتی اور وہ اسی طرح سے واپس آ جاتے ہیں اب علی بین یقین اس سال حج کے لئے تشریف لے جاتے ہیں اور حج کے بعد مدینہ آتے ہیں تاکہ امام علیہ السلام کی زیارت کریں لیکن نہ اس دن نہ اس سے اگلے دن ان کو امام ان سے نہیں ملتے تیسرے دن جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو علی بن یقین یقین سمجھتے کہ مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی ہے جس کی وجہ سے امام مجھ سے ناراض ہیں تو علی امام سے پوچھتے کہ امام کیا وجہ ہوگی مولا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں امام نے فرمایا کہ میرا ایک شیعہ تمہارے پاس کسی کام کے لئے گیا مگر تمہیں تمہاری مطلب تم نے اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی اسی جو آپ صحیح حج کر آ رہے ہیں اللہ تعالی اس کو ہرگز قبول نہیں کرے جب تک اب علی اب یقین یہ سوچتے ہیں کہ مدینہ کہاں اور کوفہ کہاں تو اتنے دن میں امام کی ناراض کی کیسے برداشت کروں تو امام یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ باقی میں جائیں تو وہاں پہ ایک ناقہ ملے جو آپ کو 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 لے جائے گی اب علی اب یقین اس ناقہ پہ بیٹھتے ہیں ایک جو ناقہ اگلا جو قدم اٹھاتا ہے تو وہ ابراہیم کے دروازے پر پہنچتا ہے ابراہیم سے علی ابن یقین فرماتے ہیں کہ میں آپ سے معذرت اللہ تعالی بھی آپ کو معاف کرے اب میں یہاں پر علی ابن یقین کی معرفت اور خلوص کی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معافی ملنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں میں اپنا چہرہ زمین پر رکھوں گا آپ اپنے پیر کا نشان میرے رخصار پر اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں ہم میں سے کوئی وزیر ہو کوئی عالی عہد بھر ہو تو وہ غریب آدمی کو عام آدمی کو کیا سمجھ دائیں کہ اس کی حاجت براوری کیلئے کیا کرتا ہے کجا کہ اس سے معافی مانگے اور یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اس طرح سے معافی مانگے کہ جس امام اس سے راضی ہو جائے جزاک اللہ برادر آپ سارے برادران نے بہت خود صورتی سے قظیم شخصیت علی بن یقتین کی شخصیت کا تجزیہ کیا اگر ان ساری باتوں کو سمیٹ کنکلوڈ کروں تو شاید یہ نتیجہ نکلے کہ حامل تھے کہ امام نے انہیں ظالموں کے دنمیان میں بیٹھنے کی اجازت دی دوسرا ان کو وزارت عظمہ کی پیشکش اسی وجہ سے ہوئی کہ ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا اور تیسی بات جو معظم بھائی نے کی کہ وہ مومنین کے لیے سپرو سہارا بنے تو تینوں کاموں کی تعایید ہمیں ایک ہی شخصیت میں مل جاتی ہے کیا ہی خوب ہو کہ اگر کوئی علی ابن یکتین کی طرح تمام خدمتیں جو انہوں نے اپنے وقت کے امام کے لیے کی خلوص اور محبت کے ساتھ سر انجام دے سکے لیکن ہر کوئی ابن یکتین نہیں ہوتا ہر کوئی سارے کام انجام نہیں دے سکتا اسی لیے مومنین اپنی رجحان اپنے علاقے اور وقت کی ضرورت کے مطابق کسی ایک خدمت کا انتخاب کر لیتے ہیں اور پھر اپنا زیادہ وقت اسی میں سرف کرتے ہیں جیسے بعض لوگ معاشرے میں تعلیم و تعلیم مام کرنے میں لگے ہیں بعض کسی مسجد کی انتظامیہ سے وابستہ ہیں بعض ازاداری کے انقاد میں اپنا وقت سرف کر رہے ہیں بعض رفعہ امہ کا کام کرتے ہیں تو بعض لوگ سیاسی میدان میں سرگرم نظر آتے ہیں میری گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ سارے طریق خدمت کے لائق تحسین ہیں قابل ستائش تب ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے پر انگلی اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی جو خدمت ہیں وہ ہماری خدمت سے ملتی نہیں ہیں اور میرے خیال میں یہ چیز غلط ہے مطلب خدمت امام آسر علیہ السلام کر رہے ہیں خلوص اور محبت کے ساتھ لائق تحسین آپ حضرات کے امری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جی حباس بھئی آپ کی اس بات کی تائید میں ایک واقعہ امام جعفر سادق علیہ السلام کی زندگی سے پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ امام جعفر سادق کے سامنے گروہ کا ذکر ہو رہا تھا مجمع میں موجود ایک شخص نے فرمایا کہ مولا یہ گروہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جس بات کے آپ قائل ہیں تو کیا ہم ان سے اظہار بزاری کریں مطلب اس گروہ سے اظہار بزاری کریں تو اس کے جواب میں امام نے فرمایا کہ یہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن معرفت میں کمی کی بنیاد پر وہ بات نہیں کہتے جو تم کہتے ہو تو پھر امام نے اس سے سوالا پوچھا کیا تم ان سے اظہار بزاری کرتے ہو تو اس شخص نے جواب دیا جی مولا میں ان سے اظہار بزاری کرتا ہوں تو اس کے جواب نے پھر امام نے فرمایا کہ جو معرفت اور علم ہم آئیمہ رکھتے ہیں وہ معرفت اور علم تم نہیں رکھتے تو بتاؤ کہ ہم بھی تم سے اظہار بزاری کریں تو اس واقعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مومنین کو آپس میں پیار محبت اور ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھا رہے ہیں اور میں یہ سمجھ ہوں کہ غیبت امام اسر علیہ السلام کے دور میں مومنین کو بھی آپس میں پیار و محبت اور ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھنی چاہیے اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین کے پاس امان کے مختلف درجے ہوتے ہیں کسی کے پاس ایک کسی کے پاس دو اسی ذرا پانچ چھ سات اور امان کے مختلف جی اتا کہ اس سے بھی بلند تو یقینا جس کے پاس امان کا چھٹا درجہ ہے آپ اس پہ ساتھ درجہ کا بوجھ تو اور امان افروز روایات ہیں کہ ہمیں آپ پاس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے چاہیے کسی آپ کی بات کی تائید میں میں بھی ایک روایت بیان کرتا چلوں امام موسیٰ قاظم نے جب زندان سے جیم کا حرف باہر پھینکا تھا تو تین مختلف اصحاب نے اس کے امام علیہ السلام بھی یہ جانتے تھے کہ ہر کوئی اپنے فکر و استدلال کے مطابق اس کا صحیح مطلب نکال لے گا اور اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا تو ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیم کے مختلف مطالب بھی نکالے جا سکتے بہت خصورت دونوں اصحاب ایمان کی بلند ترین سطح پہ تھے اب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت سلمان نے ایک باطل حکومت کے اندر ایک گورنری مولا کے حکم سے بلکل اور اس کے مقابلے میں اس سے بلکل متصادم حضرت ابوزر غفاری ایک باطل حکومت کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہیں اور اتنا احتجاج کرتے ہیں اور ان کے لئے اتنی مشکلات کڑی کر دیتے ہیں کہ آخر کار ان کو جلہ وطن ہونا پڑتا ہے اور یہ جلہ وطنی آج بھی اس حکومت کے اوپر ایک بدرمہ دھب ہے اب دیکھیں کہ دونوں کو امام کی حمایت حاصل ہے اب اگر ہم فرض کریں کہ امام دور غیبت میں ہوتے تو کیا ایسا نہ ہوتا کہ سلمان فرض صحیح ہیں اور اب غلط ہیں اگر ان دونوں اصحاب کے درمیان محبت نہ ہوتی تو کیا یہ ایسا نہ ہوتا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کا آپس میں برطاو کیسے مختلف رویشیں رکھنے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خلوص اور محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹے 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 سے اختلافات کو دشمنی اور نفرت کا سبب اختلافات بن جاتے ہیں اور ہم اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ ہمارا بھائی بھی تو خدمت امام سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے جس خلوص اور محبت کے ساتھ ہم خدمت امام سر انجام دینے کی کوشش جزاک اللہ برادر بہت خوب بہت خوبصورت شاید بھائی گی کہنا چاہتے ہیں آپ کی تعید میں ازاداری سید شہدہ کے آج کے زندہ موجزے کا تذکرہ کرتا ہوں جسے ہم عربائین حسینی کے نام سے جانتے ہیں اور اس موقع پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ روزہ امام حسین پر حاضر ہوتی ہیں یہ اعتماع علوم اہل بیعت اور تعلیمات علی بیعت علیہ السلام کا حسین مرقع ہے اسی تمام ازاداری سید شہدہ کے ذریعے ایک ہی وقت میں خدمت خلق حسار و قربانی تعلیم و تعلم کا جذبہ ہمیں ملتا ہے سارے لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتی ہیں تو اربائین حسینی پر دنیا بھر کے مسلمان مختلف کام بغیر کسی رنجش کے سارے انجام دے سکتے ہیں تو یہی رویہ ہم لوگ پیش نہیں کر سکتے لبائک یا حسین جزاک اللہ برادر بہت خوب میں یہاں پر بات ابھی معظم بھائی نہیں کی اسی کی طرف سے آگے لے کر چلتا ہوں کہ ہمیں واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیم کا ایک مطلب نہیں ہوتا جیم کے مختلف مطالب نکالے جا سکتے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ کسی کا نکالا ہوا مطلب ہمارے مطلب سے مختلف ہے کمی آئے سامین محترم ایک بات جو مختلف جگہوں پر کی جاتی ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ امت ایک ہی بینر پر اکٹھی ہو جائے ایک ہی پرچم کے نیچے اکٹھی ہو جائے اور ایک ہی کام میں اپنی تبانائیوں کو خرچ کرے تو وہ کام بہترین طریقے اپنی حیثیت اہمیت اور ضرورت ہوتی ہے جو کام سلمان محمدی نے کیا اس کی اپنی ضرورت تھی اور جو ابو ذر نے کیا اس کی اپنی ضرورت تھی اگر ہم سارے کے سارے لوگ تعلیم و تعلیم میں لگ گئے تو ازداری سید شہداء کی یہ تحریک کون چلائے گا اس کا احتمام کون کرے اگر ہم سارے کے سارے لوگ صرف سیاست میں لگ گئے تو علوم اہل بیت کی ترویج کون کرے گا یہ سارے کام آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو تقویت بخش رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ویسے بھی ظاہری جو اختلاف ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور اعتراض کیا کہ مولا آپ کی امت آپس میں بہت مختلف ہے آپس میں بہت اختلاف رکھتی ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی یہ بول رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب چروہ اپنی بکریوں کو لے کر کھلے میدان میں جاتا ہے تو وہ بکھر جاتا ہے کوئی دائیں چلی جاتی ہے کوئی بائیں چلی جاتی ہے وہی چروہ جب شام کو آکر آواز دیتا ہے تو وہ اس کے جگجہ ہو کر جمع ہو جاتی ہے یہاں پر ایک لطیف نکتہ کہ وہ جب چروہ بکریوں کو چھوڑتا ہے تو ہر بکری اپنے کھانے میں مصروف ہو جاتی ہے کوئی بکری یہ نہیں کہتی کہ وہ جو دوسری بکری کھا رہی ہے وہ غلط ہے اور جو میں کھا رہی ہوں وہ صحیح ہے غیبت کی مثال بھی ایسے ہے غیبت کی بھی مثال ایسے ہے کہ ابھی جو کوئی بھی خلوص اور معرفت کے ساتھ جو بھی خدمت انجام دینے میں مصروف ہے ظاہرا وہ خدمت جتنی بھی متصادم دکھے جب امام آسر تشریف لائیں گے تو اپنے خالص لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور خالص اور بامارفت اصحاب امام کے گرد اسی طرح سے اکٹھے ہو جائیں گے جس طرح سے وہ بکریاں چرواہ کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہے یا امام المنتظر ہاں اتنا یا امام المنتظر ہاں اتنا ضرور ہے اتنا ضرور ہے کہ انسان اتنی معرفت تو رکھتا ہو کہ امام کو پہچان تو سکے ہر اہرے غیرے کے پیچھے نہ چل پڑے اور امام کی اتنی امام کے حضور میں اتنی تسلیم تو رکھتا ہو کہ جب بلاوہ آئے تو پہلے سے لبیک کہنے کو بیتاب بیٹھاؤ اور جو کوئی بھی کام کر رہا ہے جو کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ قرآن اور آئیمہ اہل بہت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہو کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو قرآن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کوئی تیسری چیز نہیں بولی یہاں رسول نے کتاب اللہ و اترت اہل بہت ایک قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بہت یہاں اپنی رائے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی رسول اور پھر فرمایا کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو گئے یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آمیل پس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خدمت کو جاری رکھیں اپنے کام پر اپنے کام اپنے کام پر توجہ دیں اور دوسروں کا راستہ کاٹنا چھوڑ دیں بلکہ اس بدگوانی کی فضاء جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کو ختم کریں اور حسن زن کو فروغ دیں اور آپس میں محبت اور احترام کا ماحول بنائیں بزبان شاعر گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو دلوں میں بغض حسد رہا تو حسین کاغم کہاں رہے گا دلوں میں نفرت لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا برائے تعجیل زہور امام زمان بلند سوالات آپ سب کی سم